بریک کے بعد خوش آمدید ہمیں کسی کی متاجی نہیں رہنی تھی لیکن ہوا کہا کہ وہ بے موسمی سبزیاں ٹرننگ فارمنگ انہوں نے تیار کی جب یہاں پہ فصل تیار ہو کے منڈی آئی تو ادھر سے انڈیا آ گیا وہ تباہ و برباد ہو گئے حکومت نے بھی ان کا کوئی نہیں کوئی ذرا سا بھی تاون کیا ہو اس کے بعد ہوا کہا کہ انہوں نے پونے دھاموں میں انہوں نے جو اپنا سمان جو کون میٹ تھے وہ سارے بھیج کے وہ اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر علو کا یہ حساب ہے تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ خوش نہ ہو کہ علو دس ریپے کلو پھک رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اگلے سال میں کیا ہوگا اب بڑی عام ترین بات ہے جی یہ سارے وہ احباب ہیں جو میڈل کا رول پلے کرتے ہیں اور جو آپ نے منڈی کے صدر صاحب جو ان کی گفتگو سنی باقی اب آپ کی گفتگو بھی سنی ان کا کہنا ہے کہ یہ میڈل میں مہنگائی یہ پیدا کر رہا ہے مہنگائی کی بڑی وجہ یہ ہے اور یہ اگلے دن کیا حالات کرتا ہے یہ وہ ساری صورتحال ہے السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ جب ایک میڈل مین کے طور پر خرید لیتے ہیں اور اگلے دن دوبارہ پھر فروخت کرتے ہیں یا اسی وقت فروخت کرتے ہیں تو مہنگائی سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے آپ پھر مہنگے داموں اچھے خاصے مہنگے داموں سے نیکسٹ ری سیل کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے سر یہ بات نہیں ہے کہ مہنگائی یہ میڈل مائن کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ادھر ہم سودا خریدتے ہیں ادھر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے کہ رالکے بولی نہیں پاتے بولی رالکے نہیں پاتے کسی نے کسی کا سودا سولہ سو کا لے لیا کسی نے ستارہ سو کا لے لیا کسی نے اٹھارہ سو کا لیا جب گاہ کاتا تو چھانٹی کر کے ٹماتر لیتا ہے فرض کریں آپ کے پاس ایک ریڈ کا ٹماترہ آ گیا اٹھارہ سو کی پیٹی آپ نے خرید لی وہ آپ صبح کسنے میں بیچیں گے آپ کیا کریں گے جو اٹھارہ سو کی پیٹی ہوگی نا اس میں بھی گریٹنگ ہوگی وہ بھی چودہ کلو ساڑھے تیرہ کلو بزن نکلے گا اس کا وہ بھی ایک سو تیس روپے کلو پڑھ جے گا جب گاہ کو بتائیں گے کہ ایک سو تیس روپے کلو یا چالیس روپے کلو نا تو وہ بھی چھانٹی کرے گا بعد میں جو سودہ راجے کا اس روپے نہیں بھگے گا بعد میں ادھر پندرہ پی ہے مزدوری ہے ادھر جو ہم اڈے پہ بیٹھے ہیں اس کا کرایا ہے مزدور جو باہر بیجتے ہیں اس کا کرایا ہے پچیس روپے پیٹی پہ خرچا پڑتا ہے تو اس باستے پنجی اوپ ایجند نے مزرن کے سوڑا ستارہ سوڑی پیٹی لیا گیا ہے ایک سو تیر پہ کلو چالیر پہ کلو بھائی اس کے پائنے میں انگے بہتے ہونتے پائی ہے میں ہونتے گاگ نے پیسے نہیں پنے سانو ڈاڑھ اندہ صبح مسستے نہ ہوئی ہے اسی دوالات ویکھے صبح نہیں ایک سوتی ہے اسی ایک سو بھی بیج کے بھی جان چٹھانی اسی کہنے بھی ایک سو بھی ایک سو بھی بیجان صبح بتا نہیں سستے نہ ہوئی ہے اس وائے آتے سانو مفافہ نہیں سانو سکر نقصان ہی ہے گاگ سامیدہ تسی میں گئی کیتی ہوئی ہے کنے کیتی ہیں اگر یہی بات سے وہاں ٹمارٹر کاٹنے آپ کو بھی نہیں پتا میں گئی کس نے کی ہے صدر صاحب کو بھی نہیں پتا کس نے کی ہے مدنی صاحب بھی ڈونڈ رہے ہیں کس نے کی ہے میں بھی تلاج کر رہا ہوں کس نے کی ہمیں گئی سہادی سودہ کاٹے گاگ زیادہ نے سہادی سلاحب دی بھئی ہے تو سودہ جڑا مہنگا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم منگائی تو جب ہماری آرڈر اور ڈیمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے لاسٹ منتھ جو فور فائیو پریویس تو ٹمارٹر کا ریٹ جو تھا وہ بیس پچیس سرپے پار کیجی تھا ٹھیک ہے ہماری فصل بہت زیادہ تھی لیکن آنے والے دنوں میں جو آگست اور جنوری اور فربری اس میں سردی جو پاکستان کا موسم تھا اس میں سردی زیادہ پڑی جس کی وجہ سے جو ٹمارٹر ہے اس کے آنے والے فصل جو تھی وہ لیٹ تیار ہوئی اوپر سے برسات پڑی برسات کی وجہ سے کافی لاکوں میں نشیبی جو لاکے تھے وہاں فصل حراب ہوگی ہے اور حراب ہونے کی وجہ سے جو ابھی جو ڈیمانڈ ہے ٹمارٹر کی وہ پوری نہیں ہو رہی وہ ہوگی تقریبا تقریبا دو دو ہفتے لگ جائیں گے یا ایک ہفتہ لگے گا آنے والے دنوں میں وہ پوری ہو جائے گی جس سے کاسٹ جو ہے ٹمارٹر کی وہ کم ہو جائے گی ادھر point of view کس کا ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مولوی صاحب نے ٹھیک کہہ ہے یہ point دونوں کے ٹھیک ہے اپنے ٹائم پر ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے جب منگائی دونوں ٹھیک ہے جب ایک منڈی سے پھر اب آم جوڑ بول دی یہ ٹمارٹر کون جوڑ بول رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو جو ہمارے ایک ایک دو دو مینے کا ہر جگہ سے ٹمارٹر آتا ہے اگر آپ یہ ابھی تو ٹائم شارٹ ہے میں آپ کو ڈٹیل میں دے سکتا ہوں کہ فلاہ مینے میں یہاں سے آتا ہے ٹمارٹر فلاہ مینے سے یہاں سے آتا ہے فلاہ مینے سے یہاں سے آئے گا آپ کو بھی نہیں اس چیز کا علم ہوگا کہ آپ کو تو یہ مارکیٹ میں ٹمارٹر چاہیے یہ پتہ نہیں ہے کہ بیک سے کہاں سے آ رہا ہے ابھی جو آ رہا ہے لاز بیلا ہے اس کے علاوہ تھٹھا ہے ساکر ہو ایک ریچی کا لائکہ موسم کی وجہ سے خواہ بھی ہے سلام بھی ہے آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ لڑکانا شروع ہو جائے گا سکھر ہے اور اس کے بعد پنجاب ہو جائے گا پھر یہ کور ہو جائے گا لیکن ابھی تاکہ جو دیکھا جائے تو یہ ہم لوگ سردی کی مارچ کی چھے ساتری ہے اور سردی والے کپڑے پہن گے یہ آسا نہیں ہوتا ہے پہلے موسم آپ لوگ سمجھ لیں کہ انڈیا کی وجہ سے یہ نہیں ہے ایک منٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت صاحب ٹھیک فرما رہے تھے مولانا صاحب یا حاجی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کس کے پوائنٹ آویو ٹھیک ہے درست ہے یا ڈی سی آفیس کا ریٹ ٹھیک ہے مارکٹ کمیٹی پہ ٹھیک کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں نہیں نہیں یہ دونوں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں حاجی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ہائی صاحب نے بڑا واضح کیا بڑے طریقے سے ہائی صاحب کیونکہ وضع دار آدمی ہے وہ بڑے سلیکے طریقے سے بات کرتے ہیں اچھے راکر کھاؤ والے ہیں اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں تو حضرت صاحب نے فرمایا حضرت صاحب نے کیا فرمایا آپ کو پتہ لیں اچھے کپڑے مہنگیں ملیں گے جب اچھے ایک بندے نے ویسکوٹ پہنا ہوا ہے وہ زاری کہہ لے دس ہزار کا ہے تو آپ ایک بندے کا پانچ دار والا یا دو سو والا سوٹ تو نہیں اس کا ساتھ مارجن کر سکتے نہیں کر سکتے یہاں پہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آٹھتی اتنے اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں تو ہم نے کہا تھا پھر ہم جو ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آجیں یہاں پہ اچھے کپڑے پہنے ہیں تو یہ بھی عزت ہے اچھی پشاک پہنے کی مثال ہے بڑی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ در ہے کون یہ آپ نے بتا دیا یہ مولانا صاحب یہ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ ٹماتر داس روپے کلو ہوتے ہیں تو آپ کبھی آتے ہیں یہاں پہ کہ آج کیا وجہ ہے کبھی ٹماتر ریتنے سستے کیوں گیا کیا حال ہوئے میں بتاتا ہوں میرے عوام کو جب کچھ چیز مہنگی ملے گی اور ان کی جیب پر بڈن پڑے گا کیونکہ ہم نے تو سرویز کیے حاجی صاحب سرویز کیے تو ایسے ایسے لوگ ملے جو روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے کہتے ہیں دس روپے نہیں ہے جے میں بچوں کی فیز دینے کے لیے سب سے پہلے آپ اب یہ بھی نوٹ کریں کہ جب ٹماتر مہنگی ہوتے ہیں تو گھر میں جو ان کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ پانچ کلو سے کم لے کے نہیں آنا یہ مہنگائی کی جڑ ہے جس کو زورت بیویاں مہنگائی کی جڑ ہے حاجی صاحب یہ کیا کہہ رہے آپ بیوی نوٹ کریں جس کو ایک کلو کی زورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیوگ مہنگائی کی جڑ ہے وہ اپنی پروسن کو بتاتی ہے کہ آج میرے میاں پانچ کلو ٹماتر لے کے آئے ہیں جب سستے ہوتے ہیں کہتی ہے بس آدھا کلو لے کے آنا ہمیں کوئی زورت لے کے آنا پروسن پورے ملے رو فرداز دی یہ کہنا جا رہا ہے یہ ہے بیوگ مہنگائی کی جڑ بیوگ مات ہے بیوگ مات بیوگ مات بیوگ مات میں اس پہ فاد صاحب آپ کو بتاؤں کہ جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آپ اگری نہیں کر رہے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا بیوگ مات ہے نہیں آپ ٹماتر پہلے انہوں نے بتایا مولوی صاحب ہے پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ ہے کہتی ہے نہیں بیوگ مات ہے اب کیا کرنا ہے اس کا ان کا کوئی چل رہا ہوگا کوئی محکمہ داخلہ کے ساتھ جو آپ نے ماملات یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ مدنی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ جب دیکھیں کہ رمضان مبارک آتا ہے نا تو اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں جو زورتے ایک کلو کی ہوتی ہے تو دس کلو مگاتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے پہلا ویگ جو رمضان کا ہوتا ہے نا ہر میڈیا والا میں بتاتا ہے کہ اتنی مہنگائی کی ہوگی مہنگائی کی جار یہ ہے کہ ابھی مہنگائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر لوگ گھروں میں سٹوریج کرنا چھوڑ دیں چھوڑ دیں تعلات ٹھیک ہو جائیں گے اس کو کلو چاہیے وہ کلو لے وہ کلو ہی لے وہ پانچ کلو نہ لے یہ ہمارا میسیج ہے اسی کی ذریعہ ہم سب کو مولانا صاحب کا قصور نہیں ہے ان کا بیچاروں کا قصور ہے انہوں نے ہم سے سب سے جو ٹیمارٹر لینے ہیں صبح گریڈنگ کرنی ہیں صبح بھی دینے ہیں کسی وقت تو ایک آر بات کس نے بیچا دکانداروں کو کس نے بیچا انہوں نے انہوں نے بیچا انہوں نے بیچا جب مشیسریت وہاں پہ جائے گا فاہد صاحب تو وہ کیا کہے گا کہ ہمیں پیچھے سو مہنگا ملے آب تو پیچھے تو مولوی صاحبی نکلے نا مارکٹ کمیٹی کا ہے ابھی آپ کو یہاں کوئی نمائندہ نظر آ رہا ہے ان کا یہ روز ہی نہیں آتا نہیں آتے ہیں تو آتا بھی ہے فیس لینے کے لیے آتے ہیں یہ سب سے فیس لینے کے لیے آتے ہیں وہ مارکٹ کمیٹی والوں کا اگر وہ درست سوچیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے ہمیں سب کچھ کہنا چاہ رہے تھے سار جی یہ بات نہیں ہوتی مارکٹ کمیٹی والوں نے آپ سے اتار کے بیگمات پر ڈال دیا میری بات سنو نا ایسرا ہی نالنا لاغے سودا لاغے بیٹھے ہیں گاہ کاندہ آن کے ریڈ پوچھتا ہے ساڑھا جے ایک مندی دا مہنگان تو دوجہ کو لیلنہ دا دوجہ دا مہنگان تو تیجھے کو چلننہ دا ساڑھا اسرا ساڑھا نہیں مگیا ہی کار ساگتے کیوں کیوں نے پھر کے سودا مندیدے بھی چوکریر کے جتہوں نے سستا ملنوں نے اوہ تو لانا سودا کو ہزارہ بندے بیٹھے ہیں آہین کس راہ مگیا کار سنگرم مگیا سودا کام میں تو ہوتی بھی تو مگیا سبزی یا کام میں مہنگا ہوئے گا زیادہ ہے کہ تو سستا ہوئے گا باہ سونے جیسے ایسر آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں میری باہ سونے کون آئی صاحب اچھی بات کر رہے ہیں سب ہی اچھی باتیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ مال میں کمپوٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میرا سستا اور بکے صحیح ہے یہ مال کی کم کی ویسے مال زیادہ ہے زیادہ ہے ابھی مرچے بھی آپ دیکھ لیں مرچے بھی کسی کو بتا بھی نہیں ہے یہ ٹمارڈ کا کتنا ایشیو کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ انڈیا سے نہیں آرہا آپ بہت رہے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے ہوئے یہ سوال ہی بہت نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کی وجہ سے انڈیا سے تین سال ہوگیا پچھلے دنوں میں انڈیا میں ایسے تھا کہ انڈیا دو سور پہ کلو ٹمارڈ تھا اور انڈیا کی گاڑی کے ساتھ گاڑ جاتا تھا ہبار کے اوپر آیا ہوا تھا ہم نے خود پڑھا ہے کہ گاڑ جاتا تھا کوٹمارڈ چوری نہ کر لے اور کتنے گروہ میں چوری ہوئی ساتھ سے پہلے انڈیا نے ٹمارڈ مدرہ نکالے ایسی بات نہیں ہے یہ میکمہ ذرہات کو چاہیے کہ ہمارے دیکھیں کہ مارے ملک میں کتنی ڈمانڈ ہے اور بار کے ملکوں میں ہم کتنا سودا بیج سکتے ہیں اصل یہ نیلی ہے اصل یہ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے ملک میں دیکھو پاکستان میں الحمدللہ اللہ تعالی نے سارے موسم دیئے چار سوبوں میں ہوتا ہے خالی ٹمارڈ نہیں ہر سبزی ہوتی ہے جب پنجاب کی سبزی چلتی ہے تو پھر ہوتی ہے سستی جب دور سے آتی ہے ایسے ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ ابھی پچھلے دنوں میں آپ دیکھ لیں دس مینے ہو گئے ٹمارڈ دو سو ڈائی سو روپے کا مثلا بکر آتا کوئی ادھر انتظامیہ کا بندہ نہیں آیا کوئی میڈیا کا بندہ نہیں آیا ابھی آلو کا حال دیکھ لیں چار سال ہو گئے ہیں زمیدار پیسر ہے زمیدار پیسر ہے زمیدار کا مارے ساتھ احساس تعلق ہے میں خود زمیدار ہوں خود میرے آلو لگے ہوئے ہیں ایسی بات ہی ہاں مگائی کر سکتے ہیں ابھی آلو پہ کیوں نہیں مگائی ہو رہی کوئی آرتی مگائی کہ کار ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا یہ جو مدنہ پڑی ہیں مارے ساگر دس روپے کلو لیتے ہیں نا یہ صبح بارہ تیرہ روپے کلو بھی دیتے ہیں انہوں نے رکھنا نہیں ہوتا سبزی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ سبزی آپ رکھ لیں سٹور کر لیں ایسے ہوگا آپ گھر کے لیے سبزی لیں جاتے ہیں کیا باسی سبزی لیں کے جائیں گے انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ نکالا جاتا ہے اس پر کیوں نہیں چیزیں بکھ رہی سوال یہ ہے کہ یہاں پہ پھڑیا منڈی میں جسے پھڑیا کہتے ہیں یا جسے اگر بزنس لینگویج میں کہا جائے تو میڈل مین آرتی میڈل مین اور سبزی فروش جو گلی محلوں میں بیٹھا ہوا ہے جو مارکیٹ کمیٹی کا ریٹ ہے یہ کس کا ہے یہ پھڑیے کا ریٹ ہے یہ آرتی کا ریٹ ہے یا یہ کسان کا ریٹ ہے یا اس سبزی فروش کا ریٹ ہے عوام کو تو آج تک یہ ہی نہیں پتا چلا ایک سو دس روپے آج لکھا ہوا ہے کہ ایک سو دس روپے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ قیمت ایک سو دس روپے اور کم سے کم قیمت جو ہے وہ سو روپے ٹماتر ہے اور یہ وہ ٹماتر ہے جو ناکس نہیں ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ مارکیٹ کمیٹی سبزی منڈی جو ہے وہ ناکس سبزیاں جو ہے وہ اس کی فروش پر ممانعت کرتی ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ایک سو جو درجہ دوم ہے وہ سو روپے کم سے کم اور درجہ اول جو ہے وہ ایک سو دس روپے اب ایک سو دس روپے جب یہاں پر بولی ایک سو دس سے شروع ہوگی تو کس طرح یہ جا کے جو ہے وہ شہر میں ایک سو دس روپے میں بک جائے گا بولی ایک سو دس پر اگر ہوگی تو یہ شہر میں ایک سو دس پر کیسے بکے گا بڑا ہمترین سوال ہے شورٹ بریکے کلیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش آمدید یہ مال پڑا بھی ہوا ہے بولی میں بہت سارے لوگوں نے خریدا بھی ہے آپ نے یہ کتنے میں خریدا ہے جی ساری یہ میں تارہ سو دگا لیا ہے اچھا یہی والا یہ کون سا ہے اے پلس اچھی کٹا گری ہے اے پلس یا بی پلس نہیں ہوتا اچھا اگر میں یہ دکھاتا ہوں یہ جو مال میں نے لیے ہیں ان میں سے اب یہ بتائیں اس طرح سو میں میں نے اے کوالٹی لیے ہیں یا بی کوالٹی لیے ہیں یہ دیکھیں اس میں اے کوالٹی کونسی بی کونسی یہ دیکھیں یہ میں نکالتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی سی کوالٹی میں آرہا ہے یہ میں رکھتا جا رہا ہوں جی سائٹ پہ یہ دیکھ لیں جو سترہ سو میں نے خریدا ہے یہ کچھے ٹماتر ہیں بیچ میں بہت سارے اور یہ آپ سٹور بھی نہیں کر سکتے یہ سٹور مال سبز ہوتی بھی نہیں یہ ایسے ایسے ہوتا ہے کہ اگر سارے لال ٹماتر بیچ دیں اگر سارے لال ٹماتر آجیں نا یہ ایسے نہیں ایسے آنا چاہیے اگر سارے لال ٹماتر آجیں نا یہ سارے پانی چھوڑیں گے یہ خراب ہوگی ہے وہ کہتے لال ٹماتر سارے آئیں گے تو پانی چھوڑیں گے تو وہ پھر ستارہ سو کے لیے پکیں گے کسٹمر تو ریڈ مانگتا ہے ہرہ کسٹمر نہیں لیتا ٹماتر سٹور ہو جاتا ہے یہ بھی ایسی صاحب رینمائی کریں یہ چودہ کلو وزن ہوگا اس کا صافی صافی مثل یہ ٹوٹا چودہ کلو ہے اس میں صافی جو ہے یہ بارہ کلو ٹماتر نکلیں گے یہ سبہ تک یہ سبہ تک جو ہے نا یہ ٹماتر رنگ پکڑ جائے گا یہ ایسے نہیں ہوتا جب بلکو لال ٹماتر لے کے آئیں گے نا ایسی صاحب کہہ رہے ہیں رنگ پکڑ جائے گا دیکھ لیں سار یہ سبہ تک ٹھیک ہو جائے گا نہیں دو تین دن لگیں گے دو تین دن لگیں گے اگر یہ ٹھیک بھی ہو بھی جائے نا اس میں گلے ہوئے ابھی ہیں گلے نہیں ہوں گے یہ گلے ہوتے اس طرح سو کے نہیں ہونے تھے یہ دیکھیں یہ بھی چیز نکلے گی یہ جو نکالتے ہیں یہ بھی چیز اس میں نکلے گی یہ کیڑے والا نہیں ہے تھوڑا بہت نشان ہوتا ہے یہ سبزی سودا ہے کوئی ایسے نہیں ہم ایک کریٹ کھول کے تو اگزیمن اسے کر رہے ہیں کالکولیٹ کر رہے ہیں اگزیمن کر رہے ہیں سمجھنے کے لئے چیزوں سمجھنے کے لئے یہ جو ہے یہ گدرت میں بتاتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا بھائی ہے یہ جو بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹماتر پورے لال ہوں تو پھر یہ ٹماتر گریڈنگ کا کوئی مقصد ہے کوئی اول دھوم پہلے مجھے یہ بات مکمل کرنے دے اگر یہ ٹوٹل اوپر سے لے کے نیچے تک لال ہوں گے تو اول دھوم سوم کا کوئی مقصد رہے ہیں ہاں جی ہاں جی مدنی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ درجہ اول کے ٹماتر ہیں سارے اس میں ناکس اور درجہ دھوم کے بھی نہیں ہیں بارہ کلو کی پیٹی ہے سترہ سو میں لیے ایک سو اکتالیس روپے پر کیجی بن رہا ہے کیا صبح مارکیٹ ایک سو دس دے گی چودہ کلو بھی لگا لیں چودہ کلو بھی لگا لیں تو یہ ایک سو بیس سے زیادہ ہے کیا مارکیٹ کمیٹی ہول سیل میں مجھے سمجھ آئی یہ بات آگی مجھے سمجھ آئی ہے میں یہ سمجھ آئی ہے ایک منٹ ایک منٹ چاہتے ہیں ایک منٹ آپ کا نام کیا جی ہے سلمان صاحب نے یہ چودہ کتنے کی خریدیا جی یہ میں سترہ سو گھرتی ہے پر کیجی کتنا ریڈ نکلا یہ پر کیجی اگر بارہ کلو کتنے کیلو ہے یہ چودہ کلو ہے میلکو چودہ کلو چودہ کلو ہے پندرہ سولہ کلو نکل دیں گریڈیں کار کے سمجھو پندرہ کلو چودہ کلو پندرہ کلو کا کلو کا ریڈ نکالے جی کہتا ہوں کہ پندرہ کلو کبھی اگر آپ ریڈ لگا لیں کتنا نکلا ہے تو یہ سو روپے سے اوپر ہے ہول سیل ابھی یہ یہاں سے رکھیں رکھیں چماتر پر چالیں آپ رہے ابھی یہ یہاں سے ابھی یہ یہاں سے جو ہے اس پر ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی آئے گا اس پر جو ہے وہ دکان کا خرچہ بھی آئے گا اس کے بعد یہ جو ہے چہریوں کو ملے گا سترہ سو روپے اس کی منڈی میں پڑے ہوئے کی قیمت ہیں یہاں آپ سوچیں کہ پھر یہ مہنگے کرتے ہیں یہ میں اس بات پر بلکل عبادار نہیں ہوں یہاں پہ کمپوٹیشن ترہا زیادہ کہ اگر آپ نے لگائیں ہیں تو میں کہوں گا میرے سستیوں اور زیادہ بکیں یہ میں آپ کو بتایا پہلے بھی میڈل مین کا کوئی کام آج صاحب زیادہ پھڑیا مہنگا کرتا ہے کہ بیگمان مہنگیاں کر دیا آپ سمجھا کریں بات کو بات یہ ہے کہ یہ ٹمائٹل دو دن پہلے بائیس ہو گئے تھے دو دن پہلے آج کتنے کا لی ہے آج سترہ سو گئے آپ دو دن کے بعد دیکھنا آپ کے آتا ہے یہ دے بائی دے جو ہے نا ریٹ انکریز اور نیچے جائے یہ کیا بات ہے یہ بائیسو روپے کا تھا تین دن پہلے اتنی مارکٹ فلکچوئٹ کرے گی تو یہ پیسے سرمایہ داروں کے جیم پہ جائے گا یہ طلب اور رسد کا ہے جتنا مال یہاں پہ آئے گا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہاں پہ ایک ہزار ٹرک لاکھے کھڑا کر دیں گے کوئی ٹماتر نہیں کری دے گا کیونکہ ضرورت ہی کچھ اور ہے اگر ایک ہی ٹرک آئے گا تو ایک لاکھ کا اب ایک پیٹی ہم نے کھولی ہے اگر اسے ہی درجہ اول کا مالی ہے آپ مارکٹ کمیٹی کا جو ریٹ نکلتا ہے وہ پھر ٹھیک ہوتا ہے سچ بتاؤں گا جھوٹ جھوٹ بولو پہلے بھی دکل نہیں لگتا کیوں بھلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ مارکٹ کمیٹی یہ بس ایشو کرتے ہیں ریٹ صحیح ہے لیکن اس میں پتہ کیا چکر ہوتا ہے بیگی بیگی ہے صرف 700 کے 800 کے یہ بھی بکے ہیں انہوں نے یہ ٹوٹر ریٹ ملا کے کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ جو اوڑ درجیوں کے ہوتے ہیں یہ خود کشمر ہمیں خود بولے گا جب 142 بھنا کیسے بولیں بھائی یہ 110 لے لیں ہم سے مارکٹی ہے نا یہ جب مار زیادہ ہوتا ہے پھر ہی کام ہوتا ہے اس سے علاوہ آپ کہیں جو مرضی ہو جیے کام ہو ہی نہیں سکتا رہے یہ آپ آگے کتنے میں آپ کے یہ بکے گا کوندازہ ہے اس کا تقریباً 130 بکے گا اس کی جو قیمت پڑ رہی ہے وہ تقریباً 114 روپے 130 اگر یہ بیچیں گے تو جو خریدنے والا وہ کتنے کا بیچے گا 130 میں یہ ہول سیل میں بیچیں گے وہ بھی منڈی میں یہاں سے ابھی یہاں سے یہ شہر کے ایک ایک کونے میں جو دکان پہ بیٹھا ہوا سبزی فروش جاتے جاتے 180 تک چلا جائے گا 180 تک ملے گا ہمارے گھروں میں تو کنے دکھ جائے گا 145 جاں دکھتے جائے گا جو جس سا پر 15 روپے 130 تو ایک تو کرو دا سرے اوہی نا ویر میں دوسیوں تے بالو کنے چلے گا یہ دوپر جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس پھڑیے نے اسی مال کو وہ یہیں پہ پڑے ہوئے خرید کے بیچنا ہے اور 15 روپے بچت رکھنی ہے ایک بندہ یہاں سے یہ مال اٹھا کے شہر کے 10 کلومیٹر دور جائے گا اور وہ 5 روپے بچت رکھنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے جب دو سو ڈائی سو کی پیٹی ہوتی ہے کبھی اس ٹیم بھی پروگرام کر لیں کیونکہ مٹی مٹی وہاں سے لوڈ کر کے آئے نا سندھ سے دو سو روپے ڈائی سو روپے میں وہ وارہ نہیں کرتی زمیدار پیچھتا رہتا ہے پورے دس مینے پیچھتا رہتا ہے اگر دس دن پندل دن اس کو ریٹ مل جاتا کونسی قیامت آجات اگر آپ چاہتے ہیں مہنگائی کام ہو تو کومب سے یہ گزارش کریں اپنا پانی پٹوڑ بٹی جو ہے نا وہ سستی کریں جس کے پاس زمیدار کو پانی ملے مہنگائی کلو کے حساب سے مل گیا ایک سو اسی روپے جو ایک سو چودہ ایک سو چودہ روپے سے ایک سو اسی روپے کے درمیان کا جو فرق ہے وہ کس کو مل رہے وہ کس کو مل رہے جو محنت کر رہے سارا سال جو اپنے کھیت کو بھیج رہے اپنا خون پسینہ کر رہے اسے تو ایک سو چودہ میں اس کا مال بکا محنت کر رہے اس کو اس کا پورا پھل مل رہے بھائی جان یہاں آگے نلامی ہوتی ہے میری بات سنیں نا آپ کمت والا کام کر لینا ایسے کر لینا جیسے کمت بھو رہی ہے کسان آئے گا خود بیچے گا کمت کیا کر رہی ہے کمت یہ کر رہی ہے کبھی کسان کو کونسی اس نے سولت دی ہے کوئی بجلی دی ہے پانی دی ہے کسان کا نام لیا کسان کو کسان کو ایک سو چودہ روپے سے یہ خرید دی گئی یہ منڈی میں ایک سو چودہ روپے کلو کے حساب سے خرید لیا میرے گھر میں جو ایک سو اسی روپے کا ٹماتر آ رہا ہے اس میں جو فرق آ رہا ہے تقریباً چھے سٹھ روپے کا وہ چھے سٹھ روپے کون لے رہا ہے کیا کسان بھی چھے سٹھ روپے کیا چھے سٹھ روپے بھی فرض کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں بڑے بڑے سٹوڑوں پر مال دیتا ہوں سہی ہے کلو تک بھی آج بکا ہے شہر میں دو سو روپے تک بکا ہے دو سو روپے تک ہے شہر میں بکا ہے بکا ہے بکا ہے اور آج کا ریٹ آج کا ریٹ جو تھا سارا دینے انہوں نے شہر پھر نہ ہوتا ہے بڑے سٹھ روپے والے ہیں زیادتی کرتے ہیں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بکا ہے لیکن انہوں نے اپنی مردی کیتے ہیں انہوں نے ریٹ دے سامنا تے نہیں نا دیتا ریٹ دے سامنا دیں تے ویڑتے ڈیر سو تھی جانتا ہے موسیقی